آج ممی کا کچھ مٹا کھانے کا من کر رہا تھا تو ہم نے تو کہا تھا کھیر بنا لو لیکن ممی بیڑھ گی کڑھائی لے کے اور پہلے سوجی ڈالی اور پھر اس میں مکس کر دیا بیسن اور ممی نے کہا کہ آج میں تو ہلوائی بناوں گی تو ہم تو آج ہلوائی کھائیں گے اور ساتھ میں جا رہا ہے یہ دھیر سارا دیسی کی جو کہ ممی نے خود ہی گھر پہ نکالا تھا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے گھی تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے تاکہ ہمارا جو بیسن اور سوجی ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور پھر اوپھانس آنے لگ جائے دھیرے دھیرے کلر چینج ہونے لگ جائے گا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے ریڈ ریڈ سا ہو جائے تو پتہ بھی چل جائے گا کیونکہ یہ خوشبو بھی آنے لگ جاتی ہے پکی ہوئے کی اور پھر اس میں گیا پانی پانی آپ ناب تول کے ڈالے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گاٹا بھی نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ ڈرائی فروٹس دل گئے ہیں اس میں اور مکسی میں میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس الگ بھی ڈال رکھے کیونکہ ممی نے پہلے ڈال لیا کسمس اور پھر یہ چینج ڈال دی چینج ڈالتے ہی پتلا ہو گیا حلوہ اور اب تھوڑے دیر میں پھر یہ گاڑا ہو جائے گا اور اب یہ ڈھیر سارے سوکھے ماوے ہیں جس میں بادام کاجو سب کچھ اکھروٹ وغیرہ سب کچھ اس میں پیس رکھا ہے اور یہ حلوہ ہمارا بند چکا ہے ابھی تھوڑی سے ٹائم میں یہ بلکل گاڑا گاڑا ہو جائے گا اور یہ بن چکا ہے ممی نے گیس کر دیے بند اور یہ سارا سمان اب سمیٹ دیتے ہیں حلوہ ہمارا بن کے تیار ہے آج ہم مٹے میں حلوہ ہی کھائیں گے کھانی تو کھیر تھی لیکن حلوہ دیکھ کے تو اب من کر رہا ہے کہ اچھا ہوا کھیری حلوہ بنا دیا نہیں تو کھیر تو آج رات کو کھائی کیسے جاتے ہیں